اور چلیے آگے پڑھتے ہیں دستکاری سانس سے وابستہ لوگ کے برامدات میں آئی کمی سے نمٹنے کے لیے ریاستی اور مرکزی حکومت سے مداخلت کے طلبگار ہیں کارپوریٹ ایکسپورٹ پرموشن کانسل کے رکنے شیخ عاشق نے ای ٹی وی کے ساتھ ایک خاص باتچیت میں کشمیر سے سیدھے برامدات شروع کرنے اور کاریگروں کو فائننس اور مارکٹنگ سہولیت فراہم کرنے پر زور دیا ہے تو آپ یہ باتچیت دیکھیں اور چونکہ وقت ہو چلا ہے برخصت ہونے کا تو مجھے اور ہینا کو اجازت دیجئے لیکن ڈھانے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ آج آپ ہمارے ای ٹی وی نیٹورک پر تمام دن الیکشن سے متعلق خبریں اور خاص پروگرام دیکھتے رہیں گے تو آپ بھی دیکھتے رہیے ای ٹی وی نیٹورک ہم دونوں کے اجازت دیشوئے آدھا سبتکاری مسئلوات پوری دنیا میں مشہور ہے اپنی نفاست کے لیے اور امدہ کاریگری کے لیے کشمیری ریشمی قالین اپنا ایک منفرد مقام رکھتا ہے لیکن پچھلے کچھ عرصے سے اس سنت کو دشواریاں درپیش ہیں ان دشواریوں کو دور کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے اور کیا کرنا واقع ہے اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے کارپٹ ایکسپورٹ پروموشن کاؤنسل کے رکن اور کیسی سی آئی کے سابق صدر شیخ آشک صاحب آشک صاحب ای ٹی وی میں پہلے آپ کا خیر مقدم اور آپ کو مبارک بات کہ آپ نے ایک اچھے مارجن سے اس بار کامیابی پائے اور آپ رکن بنے پہلے جاننا چاہیں گے آپ سے یہ جو کاؤنسل ہے اس کا کیا رول ہے کس طرح کام کرتی ہے اس کا ایک اہم رول ہے ہماری سلک انڈسٹری کا کیونکہ یہ سینٹر میں رپریزنٹ کرتا ہے ہر ریجن کو وہ بدوئی ہو جائیپور ہو پانی پت ہو اور ہمارا جمہورنٹ کشمیر ہو کیونکہ ان ریجن سے ہماری کارپٹ بنتے ہیں اس میں سے صرف سلک کارپٹ ہمارے میکسمم جو ہے وہ جمہورنٹ کشمیر سے بنتے ہیں کیونکہ ہم اپنا ریجن رپریزنٹ کر رہے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ جتنے بھی ہمارے ریجنل پرابلیمز ہیں ایشیوز ہیں پرٹیننگ تو آور انڈسٹری وہ ہم وہاں پہ اٹھا لیں گے اب ہم ایشیوز کی جب بات کریں گے تو ہمارے پاس ابھی جو کچھ میرے خال سے پریورٹی ایشیو جو ہمارے سلک کارپٹ انڈسٹریز میں ہیں وہ سلک راو میٹیریل ہے پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے سٹیٹ گارنمنٹ میں جبکہ ہمارا کشمیر چیمبر آف کامرس جب میں اس میں رہا اور ہماری سینئرز بھی اس میں اور پریزنٹ ریجن بھی اس پہ کوشش کر رہی ہے کہ راو میٹیریل بینک آ جائے مگر یہ راو میٹیریل بینک جو ہے اس کو منسٹری آف ٹیکسٹائلز میں اٹھانا ہے ہم نے اور سی پی سی میں ابھی ایک رپریزنٹیشن آئی ہے تو میرے خیال سے کیونکہ میں سری نگر میں بیسٹ ہوں تو انشاءاللہ ابھی آنے والے دنوں میں میرے یہی پریارٹی رہے گی کہ سلک راو میٹیریل بینک ہمارے سٹیک ہولڈرز کو کیسے ملے اور وہ اس کا بینفٹ اٹھا سکیں اور میکسمم ہمارا جو سلک ہے وہ بیسٹ سے بیسٹ کالٹی یوز ہو جائے ہمارے کارپیٹس میں یہاں پہ بات آتی ہے برینڈ کشمیر کی کشمیر ایک بہت بڑی برینڈ ہے دستکاری کے تعلق سے خاص طور پر لیکن اس کا غلط استعمال کئی لوگ کرتے ہیں اس میں بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو برامتکار ہیں جو ایکسپورٹر ہیں وہ بھی شامل ہیں اس بردت سے کیسے نمٹیں گا دیکھیں ہمارے پاس یہ چیلنج آج کا نہیں ہے پچھلے میرے خیال سے دس پندرہ سالوں سے یہ چل رہا ہے اور ہماری سٹیٹ گارمنٹ میں اس میں کہوں گا کہ کچھ انیشیٹیوز لیے ہیں ابھی تک ہمیں ہمیشہ نہیں چاہیے کہ نہیں لیے ہیں اور کشمیر چیمبر نے اس میں بڑا سہرہ بہت پوزیٹیو رول کیا ہے کہ جو ہماری پیٹنٹ ہو رہے ہیں ہمارے پروڈکس جو ہینڈی کرافٹس ہیں اس میں انشاءاللہ سلک کارپٹ کا بھی ہمارے جو آرگنائزیشن ہے انہوں نے بھی کیا ہے اس کا پیٹنٹ جیسے پشمینہ کا آپ نے دیکھا ہی ہوگا تو ابھی سلک کارپٹس کا بھی پیٹنٹ آ ہی جائے گا مارکٹ میں اور ایسے ہی آپ دیکھیں گے کہ کام ہوتے جائیں گے مگر تب تک نہیں ہوں گے جب تک ہم سامنے نہیں آتے ہیں سٹیک ہولڈرز کوئی انیشیٹیو لینا ہے جب تک ہم سامنے نہیں آئے گی گورنمنٹ کین فیسیلیٹیٹ وہ خود تو نہیں کریں گے ہمیں ان سے کام لینا ہوگا تو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس سلک کارپٹ کا جو ابھی گلوبل سلو ڈاؤن چل رہا ہے کہ ہماری سٹیٹ اور سینٹر گورنمنٹ اس میں کیسے انٹروین کریں سینٹر اپنی جگہ اور سٹیٹ اپنی جگہ آپ چاہتے ہیں کچھ آپ کو کچھ ریایات دی جائیں کچھ ایسا ہو کی یہ پھر سے بہت اچھی بات آپ نے چھڑی ہے کہ میرے خیال سے جو ہمارے سٹیٹ گورنمنٹ کی ایکسپورٹ پالیسی ہے ابھی تک ہے نہیں سو لاسٹ یئر میرے خیال سے انہوں نے ایک انشیٹیو کیا تھا جس میں انہوں نے نوڈل ایجنسی سڈکو کے بنائی تھی تو انہوں نے ہم سے مانگے بھی تھے کہ ایکسپورٹ پالیسی مگر کچھ ٹائم سے سات آٹھ مہینے سے کوئی فیڈ بیک نہیں ہے کوئی پہل نہیں ہے ہاں ایکسپورٹ پالیسی جو ہمارے سٹیٹ کی ہونی چاہیے کیونکہ آپ دیکھیں کہ پندرہ بیس سال پہلے جائیں گے جمہورنٹ کشمیر ایکسپورٹ کے لیے ہنڈی کرافٹ ایکسپورٹ کے لیے مانا جانا نام مانا جاتا تھا آج وہ ہم کھو چکے ہیں تو اس کو ریٹین کرنے کے لیے ہماری سٹیٹ کو بڑے انیشیٹیوز لینے ہوں گے مثلا اس میں ایکسپورٹ جتنے بھی ہمارے سٹیٹ کے ہیں ہمارے ینگ انٹرپنارز آ رہے ہیں آج کل ایم بی ایز کر کے ہیں بچ دیار گیونگ اٹ دیار ٹیکنگ اٹس ان انڈسٹری ہیریٹیج انڈسٹری آپ دیکھیں ہمارے ریسنٹلی ہمارے جو بچے ہیں وہ آن لائن ای پورٹلز پہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آگے آ رہے ہیں تو گورنمنٹ کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے کیسے کریں گے نمبر ون ایکسپورٹ اگر ہمارے آپ دیکھیں گے میکسمم ایکسپورٹ ہمارا جو ہینڈی کرافٹ ہے وہ دلی اور ممبئی پورٹ سے جاتا ہے اور باقی پورٹوں سے جاتا ہے وائی ناٹ فرم سرین اگر جب آپ سٹیٹکس دیکھتے ہیں کہ اینویل ایکسپورٹر نور کتنا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ میں بھی اگر دیکھوں گا میں دس کروں گا پندرہ کروں گا اس میں ایٹی پرسنٹ ایکسپورٹوں ہم آوٹ آف سٹیٹ کرتے ہیں تو ہماری گورنمنٹ کو انکریج کرنا ہوگا انسینٹیوائز کرنا ہوگا ان کو کال کرنا ہوگا اپنے ایکسپورٹرز کو کہ آپ سرین اگر سے کریں کیونکہ سرین اگر ہب ہے تو یہاں سے کریں آپ تاکہ پوری دنیا کو دکھا دیں کہ کشمیر سے ہمارا کتنا ہینڈی کرافٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے تو میرے خیال سے سینٹر بھی مسلیڈ ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں آپ کے فگرز بڑے کام ہیں ایکسپورٹ کے تو میرے خیال سے یہ بڑا ایک سیریس ایشو ہے سٹیٹ گورنمنٹ کو کال لینا چاہیے اس میں میری ملاقات منسٹر آف انڈسٹریز اینڈ کامرس سے بھی ہو گئی اس بارے میں انڈی ایگریڈ دس پوائنٹ کے نئی ایکسپورٹ پالیسی بہت ضرورت ہے یہ صرف ہینڈی کرافٹ کے نہیں ہمارے ہارٹیکلچر پروڈیوز کے لیے بھی ہے اس کے بارے میں ایک بات ہوئی تھی ایک ذکر ہوا تھا وہ کنٹینر ڈیپو کی بات ہوئی تھی اس کا کیا ہوا اس کا انہوں نے کہا تھا وہ بڑی لمبی کہانی ہے میرے خیال سے اگر ہم وہ ڈسکس کرنے بیٹھیں تو ابھی تک وہ فنکشنل نہیں ہے کمیشن بھی نہیں ہو پایا ہے کن صورتحال میں اس میں گورنمنٹ ہی جواب دے پائے گا لوگ تو کہتے ہیں کہ دیکھئے جی اس سنت میں جو کاریگر ہے جو اپنے آنکھوں کا تیل جلاتا ہے وہ اس کی حالت خراب سے خرابتر ہوتی جا رہی ہے لیکن جو لوگ درمیانہ دار ہیں یا پھر بڑے بڑے تاجر ہیں وہ موٹے ہوتے جا رہے ہیں بلکل بلکل آپ نے جو آرٹیزن کی کہی میرے خیال سے یہ تو ایک بنیاد ڈالتے ہیں اس کالیگر کے اور جو گولڈن ہینڈز ہے ہمارے انڈسٹری کے جب تک وہ ٹھیک نہیں ہے یہ انڈسٹری ٹھیک نہیں رہی تو ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آپ ہمیشہ سیلف فائنانسنگ میں میں یقین رکھتا ہوں کہ ان کو مالیجی ایک منفیکچرر کسی کو دیتا ہے ایڈوانسز دیتا ہے اس کو گورنمنٹ سامنے آ جائے جس طرح آپ سیلف فائلپ گرپس کریئٹ کر رہے ہیں ایک سوسائیٹی کریئٹ کریئے کاری کمیابی رہے ہو ایڈزیکلی تو اسی طرح آپ سوسائیٹیز گاؤں گاؤں میں کریئٹ کریئے کسی کا کالین بنتا ہے پانچ دس لاکھ روپے آپ ایک لاکھ روپے دے کے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں انڈر فائنانسنگ اگر آپ ایک لاکھ روپے کا فائنانس کر رہے ہیں اس کو دستکار سکیم میں اور وہ بیچارے کا کالین دس لاکھ روپے کا ہے نہ وہ کالین بچا پائے گا نہ اپنے آپ کو نہ اس کی فائملی کو سکیمیں ہیں سینٹرز سکیمیں ہیں مگر وہ کہاں پروائیڈ ہو رہے ہیں آرٹیزن کریڈٹ کارڈ میں ایک لاکھ روپے میکسیمم فائنانسنگ ہے اس میں بھی دس پرسنٹ اس کو دینا ہے نبے ہزاری ہے اس کو آپ ایکسپورٹر بھی ہیں آپ مینیفیکٹر بھی رہے ہیں آپ نے بہت بنیاد سے آپ نے شروع کیا ایک کام آپ کو آپ کو ان کا درد سب سے زیادہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے تو اب آپ ایکسپورٹر ہیں آپ لوگ کیوں نے ایک انیشیٹوی لے لیں ان لوگوں کو فائدہ دینے کے لئے جب آپ آپ اس سے اچھی خواہی کمائی کرتے ہیں دیکھئے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جو ہماری سٹیٹ انڈسٹریل پالیسی ہے ہم بائی ڈیفالٹ اور فالٹ کہیں آپ وی لائی انڈسٹریز انڈ کامرس ہینڈی کرافٹ دپارٹمنٹ تو میرے خیال سے کچھ پیجوں پہ محدود ہے ادھر اگر ہمارا کمپیٹشن جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہے سلک کارپیٹوں کا ان کی منسٹری ایک تائینات ہے سلک کارپیٹ انڈسٹری کو دیکھنے کے لئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جو ریسرچ انڈیولپمنٹ ہوگی وہ کتنی ہوگی ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارے پاس منسٹر ہونا چاہیے ہمارے پاس سیکٹری ہونا چاہیے جو تمام ہینڈی کرافٹ کو دیکھے اور سلک کارپیٹ کو بھی دیکھے نہیں میرا سوال الگ تھا میرا سوال تھا کہ یہ جو کاریگر جو ہیں ان کی بہبود بھی آپ کی سی ای پی سی کا ایک حصہ ہے ان کی بہبود کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے دو ہزار سات کا مجھے یاد ہے سترہ سال کے بعد سی ای پی سی جب یہاں آئی تھی تو اس وقت بڑا ان کی تنقید ہوئی کہ آپ یہاں نہیں آئے انہوں نے کئی سارے وعدے کیے تھے کئی سارے باتیں کی تھی ہوا کچھ نہیں ابھی بھی حالت کاریگر کی یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں مزدوری کیوں نہ کروں مجھے اس سے اچھا خاضہ پیسہ ملتا ہے ان کی حالت کیسے سدھ رہے اور کیا کریں گے دیکھیں شبیر صاحب ابھی میں آپ کو بتاؤں میں پہلے بھی بولا ہوں کہ مینفیکچر ایکسپورٹر یہاں پہ سارے بیٹھے ہیں سارے نہیں مینفیکچر ایکسپورٹر ہی ہے یہاں کوئی بڑا ایکسپورٹر ہی نہیں بن کے آ گیا ہے جن کا بھی میرے پاس پروفائل ہے سامنے سارے بیٹھے ہیں مینفیکچر ایکسپورٹر شروع کیا ہو گیا بڑے ایکسپورٹر بن گئے اور میرے خیال سے ہر ایک کی خائش دلی خائش ہے کہ کلسٹر فارمیشن ہو جس میں کہ ہمارے ایک آٹیزن کو پانچ سے دس لاکھ روپے کی فائنانسنگ دی جائے وہ بھی پروفائل سیکٹر اور ان کو میرے خیال سے بلکل ایک کیا کہیں گے لو انٹرسٹ ریٹ پہ اور اس کا بھی جو ہمارا ایک پی بیک ہونا چاہیے وہ بھی سال دو سال کے بعد ہونا چاہیے وہ کیسے ہو کون کرے we have given even چیمبر has given lot of formulas to our جین کے گورنمنٹ اس وقت بھی ہم نے اس پہ بات کی کہ یہ جو ایک لاکھ آپ رینڈم فائنانسنگ کر رہے ہیں یہ گلت ہے یعنی سب گورنمنٹ کرے نہیں نہیں دیکھئے آپ کیا کریں گے ابھی تک ویسے ہی چل رہے ہیں ایک منفیکچر ہی آٹیزن کو ابھی تک چلا رہا ہے وہ اس کو پھسا رہا ہے کچھ پیسے دیکھیں لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے اس کو پھسا رہا ہے وہ اس کا کالین بن رہا ہے وہ بیچارہ without government intervention تو ابھی جو ٹائم ہے وہ government intervention کا تب ہی تو کاریگر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پھلے پڑتا نہیں ہے پڑے گا کیسے جب ان کو پاس پیسہ ہی نہیں ہے ان کے پاس ہر ایک پروجیکٹ کے لیے فائنانسنگ ہے مگر ان کے لیے تو فائنانسنگ نہیں ہے ایک لاکھ روپے سے آپ کیا تصور کر رہے ہیں کہ ایک لاکھ روپے سے یہ آٹیزن اٹھے گا یا اس کا گھر اس کا فیملی کچھ نہیں ہو سکتا ہے جب تک آپ اس کو اس کو جی سوفٹ فائنانسنگ ہونی چاہیے تو میرے خیال سے یہ بڑی اہم بات ہے اس کو ایمپاور کریے یہ پروڈکٹ اس کا خود کا ہونا چاہیے تاکہ وہ جب تیار ہوتا ہے اس کا منافع بھی وہ خود اور مالک بھی وہ خود اس کے کالین کا ہو پھر ان ایکسپورٹروں کا کیا ہو نہیں ایکسپورٹروں کا کیا ہے ہم بھی بیسے ہی تھے ہم دروز تھوڑی ایکسپورٹر تھے تو میرے خیال سے ہمیں ڈگنیٹی اور آنر اپنے آٹیزنز کو دینا ہوگا ایک کلسٹر شیپ ایک فیکٹری شیپ دینی ہوگی ہر گاؤں میں تاکہ وہ آ جائیں دس سے چار بے آٹھ گھنٹے کرے کام پورا ایک ہائیجینک کنڈیشنز میں ہو سننے میں بہت اچھا لگتا ہے یہ لیکن بات وہی ہے کرے گا کون یہ میری بات سنیجیے ہم ہمیشہ آپ کہتے ہیں ہم نے پلان بنا کے دیا ہے سرکار کو سرکار کہتی ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہماری ریاستی سرکار کی بات کریں وہ تو ہمیشہ اب آپ سی ای پی سی میں ہیں چاہ ان میں سے کوئی ایک چیز آپ سی ای پی سی کے ذریعے یہاں کروا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میں اس سال پریارٹی رکھوں گا کہ سلک راہ میٹیریل بینک بہلے آ جائے ہمارے پاس کہ جو بھی ایک کالینیں بنتے ہیں وہ بیسٹ کالیٹی میٹیریل کی بنیں اور یہ اگر ہو جائے ہمارے پاس کیونکہ جو کالین بنتی ہے وہ بیسٹ سے بیسٹ راہ میٹیریل کی ہونی چاہیے کیونکہ اس کی ایج جو ہے اس کی جو شیپ ہے اس کے جو کالرز ہیں وہ بیسٹ نکلتے ہیں جب آپ کا بیسٹ کالیٹی سلک ہو تو اگر یہ بات ہو گئی دوسرا ہماری جو آٹیزنز ہیں سکل ڈیولپمنٹ امپاورمنٹ آف آٹیزن یہ میرے خیال سے بھی پریارٹی پہ ہے اس کو ہم ایڈنوری نہیں کر سکتے ہیں تو میرے خیال سے اس میں ہمیں بہت محنت کی ضرورت ہے تب جا کے یہ ٹریڈ سروائیو ہو سکتا ہے ایک مسئلہ ہے جو بڑی تشویش کا باعث ہے کہ جو یہ کالین باف ہیں جو کالین کے ساتھ کام کرتے تھے ان کی تعداد کم ہو رہی ہے جو نئی نسل ہے وہ اس کے ساتھ جڑ نہیں پاتی ہے کیونکہ ان کو جو ریٹرنز جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ کام ریٹرنز تو یہ ایک تشویش ہے ہمارے لیے بھی مارکیٹنگ انیشیٹیوز کی ضرورت ہے ایڈوٹائزنگ کی ضرورت ہے آپ دیکھئے کب آپ نے دیکھا ہوگا کہ برینڈ کشمیر کی پرموشن ہو رہی ہے آپ تو ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے پھر بھی ایڈز آ رہے ہیں کبھی آپ نے دیکھا آج تک کہ ہمارے ہینڈی کرافٹ کی پرموشن ہو رہی ہے باہر سلر میٹس تو ہوتی ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ایک اچھا میرے خیال سے ہم کشمیریوں کے لیے اچھا تھا جب سے یہ سات سال ہو گئے ہیں باہر سلر میر پہلے تو دھر لگ رہا تھا کہ ہمارے باہرز کو جہاں جتنے بھی ایکسپورٹر بیٹے تھے وہ باگ گئے تھے مگر اس کے بعد وہ ایک خوف آپ کسی ایمپورٹر کو بھی بلاتے ہیں آج وہ ہیزیٹیٹ نہیں کرتا ہے کالین جو ہے یہ لکشری آئیٹم ہے ظاہر سی بات ہے جب برامد ہوگا تو اس کا مارکٹ باہر ہے یہاں ایفورٹ نہیں بہت سارے لوگ ایفورٹ نہیں کرتے ہیں تو برامدات کا جو سلمپ آ گیا ویسے تو پورے ملک کی برامدات کا جو دستکاری انستوات کا خاص طور سے یہ جو سلمپ ہے اس کو دھور کرنے کے لیے ایمیجیٹلی کیا کر سکتے ہیں دیکھیں میرے خیال سے ایمیجیٹلی اس میں ہمارے پاس جو مارکیٹنگ ہے یہ زبردست کرنی ہے مارکیٹنگ مجھے لگ رہا ہے ہم نے آج تک یورپ اور میڈل ایسٹ میں ٹارگٹ کیا ہے امریکن مارکیٹ میں ہم نے زیادہ کام نہیں کیا ہے جس سے کہ وول ادھر زیادہ بکھ رہا ہے بنیز بچ کی سیل کارپٹ میں نے تو سنایا کہ امریکہ فلورنگ کے معاملے میں سب سے بڑا خریدار ہے خریدار ہے مگر میں وہی کہہ رہا ہوں آپ کو بینگ این ایکسپورٹر کشمیری ایکسپورٹروں اور مینفیکسٹروں نے ابھی تک وہ مارکیٹ ٹیپ صحیح طریقے سے نہیں کیا ہے اگر وہ مارکیٹ ٹیپ اچھی طرح ہو میرے خیال سے انشاءاللہ وہ بڑا رہے گا مگر اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے جو بھی ایکسپورٹر جاتا ہے خود ایک ایک پیسے کرتا ہے خرچ اس پہ جو بھی ہے مگر آج کل جو حالات ہے کام کے وہ میرے خیال سے اس کو الون بھی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اس کی انونٹری اس کے سر پہ بیٹھی ہے وہ بیچارہ پریشان ہے اس حالت سے تو انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے اس ٹیٹ میں مگر ہمیں بھی کچھ ایفرٹس لینے ہوں گے گورنمنٹ کو بھی آگے آنا ہوگا اور تاکہ ہم اس انڈسٹری کو بچا پا ہینڈ ہولڈنگ کی ضرورت ہے ابھی یہ سمجھنے والی بات ہے کہ آپ کو اپنی انڈسٹری ابھی سکنس میں ہے تو اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے اس کو ہینڈ ہولڈنگ کی ضرورت ہے یہ انشاءاللہ پراسپر کرے گی ابھی ورلڈ جو سینیرو چل رہا ہے کچھ کنٹری چل رہی ہیں یہ ہمیشہ نہیں رہے گا بس ہمیں ابھی میرے خیال سے اس انڈسٹری کو اس کو کیسے پکڑ کے رکھیں تھام کے رکھنا انشاءاللہ آنے والے دن اچھے ہی وہ اچھے رہو تو آپ کے مضبط خیالات سے یہ اختتام کرتے ہیں اور امید کریں گے کہ اچھے دن آئیں گے ان کاریگروں کے اور جو دوسرے لوگ اس انڈسٹ سے واپستہ ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ Thank you very much